قال اللہ تبارک و تعالی قُلْ هَلْ نُبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرمایا قُلْ هَلْ نُبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَ اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں کہ عامال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا میں برباد ہو گئیں رائے گاں چلی گئیں اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یہ قرآن کریم کی سورة القاف کی آیت نمبر 103 اور 104 ہے ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی بات بیان کی ہے اور وہ یہ کہ بعض اوقات ایک انسان علم کے نہ ہونے کی وجہ سے غلط کو صحیح سمجھ لیتا ہے اور اپنی عمل کی پوری سلاحیتیں اس غلط پر ڈال دیتا ہے اور زندگی بھر اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا تھا اور آخرت میں جانے کے بعد ایسا انسان پشتائے گا ایسے انسان کو اس وقت احساس ہوگا کہ جو کچھ میں کرتا رہا وہ غلط تھا اس سے بڑھ کر انسان کے لیے حسرت اور افسوس کی چیز کیا ہوگی کہ زندگی بھر کی ساری کوشش برباد ہو جائے اور موقع اس سے چھن جائے اور اس کے بعد اس کو احساس ہو کہ اب میرے پاس نہ موقع ہیں نہ اصلاح کی کوئی صورت ہے جو کچھ میں نے کیا وہ بھی میرا نہیں ہے بلکہ جو کچھ میں نے عمل کیا اپنی نجات کے لیے وہ میرے لیے وبال بن کر سامنے آیا ہے لہٰذا ایک بہت بڑا مسئلہ انسانوں کا یہ ہے کہ ان کے پاس حق کی صحیح معرفت نہیں ہوتی ہے اور جہالت کی وجہ سے وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھ لیتے ہیں لہٰذا انسان کی بہت بڑی مسئیبت جس سے اس کو نجات پانا ضروری ہے وہ جہالت ہے جہالت دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہے جہل بسیط اور دوسرے ہے جہل مرکب جہل بسیط یہ ہے کہ ایک انسان کو معلوم نہ ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ علم کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا ہے اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن دوسری جہالت اور اس پر انسان کی کوئی مذہمت بھی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی سکیا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے شعور جب اس میں آتا ہے تو مکلف ہوتا ہے کہ وہ گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرے حق اور باطل کا فرق معلوم کرے لیکن ابتدائی مرحلے میں اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے لیکن جہالت کی دوسری قسم کیا ہے جہالت کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنی عقل اپنی پچھلی معلومات ہی کو اصل بنا لے اور اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنے لگے اور حق کو قبول نہ کرے وہ غلط کو صحیح سمجھے اور صحیح کو غلط یہ جہل مرکب ہے یہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر اہل بدعات اکثر منحریفین اس قسم کی جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں انبیاء کے مخالفین اہل حق کے مخالفین اکثر جہل مرکب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے باپ دادہ سے چلا آیا ہے جس کو ان کی عقلوں نے صحیح سمجھا ہے جن کو ان کے تجربات نے صحیح بتایا ہے اسی کو معیار اور بنیاد بنا لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر انبیاء کی دعوت کو رد کر دیتے ہیں ایک غلط چیز کو بنیاد بناتے ہیں اور اس غلط بنیاد کے اوپر اس حق کو تولتے ہیں اس کو پرکتے ہیں اور پھر جب وہ صحیح نہیں لگتا ہے تو اس خورت کر دیتے ہیں یہ جو خلل ہے انسان کی بربادی کا اصل سبب ہے ایک انسان کا بدعات کو سنت سمجھ لینا دین سمجھ لینا ایک انسان کا شرکیات کو ایمان کا مرکزی رکن مان لینا اولیاء کی تعظیم کے نام پر شرک کرنا اور اسی طرح سے دین سمجھ کر رسم و رواج کو دین کا بدل بنا دینا یہ ہمارے معاشرے میں آج عام ہیں ہم اسے شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جس کا سابقہ کسی ایسے شخص سے پیش نہ آیا ہو جو اس بیماری میں مبتلا ہو لہذا انسان کے لیے اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ حق کا علم حاصل کرے دین کا علم حاصل کرے علم کی یہی اہمیت ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے وحی جو نازل کی وہ علم سے متعلق تھی جس میں اللہ رب العالمین نے انسان پر اپنے دو بنیادی احسانات جتائے وہ دو احسان کیا ہیں ایک اس کو وجود دیا دو اس کو تعلیم دی اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ پانچ آیتیں ہیں جو قرآن کی سب سے پہلی وحی ہیں اور ان پانچ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے ایک انسان کی تخلیق اور دو انسان کی تعلیم اللہ تعالی نے انسان کو وجود دیا تو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے اعتبار سے اپنی طرف سے رہنمائی بھی عطا کی ہے اللہ نے فرما اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق انسان کو پیدا کیا علق سے جمع ہوئے خون سے اقرأ وربک الکرم پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے ہر کرم کرنے والے سے زیادہ کرم کرنے والا ہے الکرم اللذی علم بالقلم وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ سکھایا جو اس کو پہلے سے معلوم نہیں تھا انسان پیدا ہوا علم کے ساتھ نہیں اس کو نئی معلوم اس کا رب کون اس کا مالک کون اس کا معبود کون اس کی فطرت میں پیوست تھے لیکن معلومات میں نہیں ہے اسی لئے انبیاء آتے ہیں اور اس کی فطرت میں وہ دبیوی چیز اس کو الفاظ کی صورت میں اس کے سامنے بیان کرتے ہیں اور وہ اس کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے انسان کے لئے علم کا انتظام کیا انبیاء کے قول کے ذریعے سے پھر ان کے متبعین نے ان کے ماننے والوں نے اس علم کو جمع کیا انبیاء سے اور پھر کتاب کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو علم دیا جو اگلی نسل میں منتقل ہوا ہے قول اور قلم کے ذریعے سے خطابت اور کتابت کے ذریعے سے علم کے اللہ رب العالمین نے ترویج اور حفاظت کی ہے لہذا قرآن کریم کی پہلی وحی پانچ آیتیں یہ تمام تر اللہ تعالیٰ کے ان دو احسانات کہ انسان کو وجود دینا اور انسان کو علم دینا ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا معلوم ہوا کہ علم اتنا زیادہ ضروری ہے اس لئے امام احمد بن حمبل رحم اللہ فرماتے ہیں کہ علم کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے علم کھانے پینے سے بھی زیادہ آپ کہیں کیسے کھائے گا پیگنے تو مر جائے گا ٹھیک ہے مر جائے گا جہانم میں تو نہیں جائے گا اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہوگا امام احمد کہتے ہیں کہ علم کی ضرورت انسان کو کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے اس لئے کہ کھانا پینا انسان کو دو یا تین بار اس کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن علم کی علم کی ضرورت انسان کو اس سے بھی زیادہ پیش آتی ہے دن بھر میں کتنے مواقع اس کے سامنے آتے ہیں اس کو فیصلہ لینا پڑتا ہے مانوں یا انکار کروں کونسا کام کروں کونسا نہیں کروں کہ اس طریقے سے کروں کیا صحیح کیا غلط حق اور باطل صحیح اور غلط اس کی تمیز کا موقع بار بار آتا رہتا ہے لہٰذا انسان کو علم کی ضرورت علم کی ضرورت کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے اور کھانا پینا نہ ملنے سے انسان کمزور ہوتا ہے لیکن علم نہ ملنے کی وجہ سے بعض وقات انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور جہنمی بن جاتا ہے لہٰذا علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو آج کی اس بز میں آج کی اس مجلس میں علم سے متعلق کچھ باتیں ہم سیکھیں گے اور آپ جانتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا عنوان ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں ہم ساری چیزوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں ساری چیزوں پر غور و فکر کرنا سارے دلائل کا متعلق کرنا ایک بہت بڑا کام ہے آپ مسلسل علماء سے اس بارے میں سنتے رہتے ہیں ہم ہر ہر پہلو سے کچھ کچھ دلائل دیکھیں گے تاکہ ایک اجمالی خاکہ اور علم سے متعلق تمام ابواب جو ہیں اس کے تعلق سے کچھ باتیں علم کی اہمیت سے متعلق طلب علم سے متعلق علماء سے متعلق تعلیم سے متعلق علم پر عمل کے اعتبار سے اس سے متعلق علم کی تشہیر یا علم کی حفاظت علم کی دعوت اسی طرح سے لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنا برائی سے روکنا لوگوں کو دین کی دعوت دینا یا لوگوں میں دین کے بارے میں کچھ بولنا حلال اور حرام کے اعتبار سے یہ کئی ابواب ہیں ان میں سے کچھ کچھ ہم دیکھیں گے تاکہ علم سے متعلق جو اہم ترین چیزیں ہیں ہمارے سامنے ہوں اور علم کی اہمیت اس کے آداب تعلم کے آداب تعلیم کے آداب اسی طرح سے دعوت کے آداب اور علم کے تقاضے عمل اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فلا تکونن من الجاہلین ہرگز بھی تم جاہلوں میں سے مت بننا فلا تکونن من الجاہلین کیوں اس لئے کہ جہالت ہلاکت لاتی ہے اللہ تعالیٰ نے جاہل بننے سے منع کیا ہے آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں سے جب دین کی بات کی جاتی ہے کہتے ہیں ہم تو جاہل ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے جاہل ہونا انسان کو دینی گفتگو سے دور رہنے کی اجازت دیتا ہے آپ اگر ان سے عقیدے کی بات کریں سنت اور بیداد کی بات کریں حلال و حرام کی بات کریں ان کو کچھ نصیحت کرنے کی کوشش کریں تو فوراں کیا کہتے ہیں بھئے ہم تو جاہل ہیں ہم اس بات میں نہیں پڑتے ہیں دین کے بارے میں بات چیت دین کی بات سننے کے بارے میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں اور دینی علوم سے دور رہتے ہیں کیا جاہل رہنا ایک خوبی ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن کریم میں جہالت کی ترغیب نہیں دی جہالت ایک عیب ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ علم کے ذریعے سے اپنے اس عیب کو دور کریں علم حاصل کریں وہ جاہل نہ رہے جہالت دو طرح کی ہوتی اس اعتبار سے کہ ایک علمی جہالت ہے اور ایک عملی جہالت ہے علمی جہالت دو قسم کی ہوتی ہے جہل بسیط اور جہل مرکب لیکن جہالت اصلاً دو طرح کی ہوتی ہے ایک علمی جہالت اور دوسرے عملی جہالت ہے ایک انسان کا حق کو نہ جاننا یہ جہالت ہے لاعلمی لیکن انسان کا علم کے باوجود عمل نہ کرنا علم کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا یہ بھی جہالت ہے انسان کو چاہیے کہ نہ وہ علمی اعتبار سے جاہل رہے نہ عملی اعتبار سے جاہل رہے جیسے ایک آدمی سب کو جان کے بھی بے عمل ہو تو یہ جہل ہیں یہ عملی جہالت ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ ان دونوں قسم کی جہالتوں سے بچے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہم کو اس بات سے منع کیا ہے اور اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اللہ نے کہا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ سورِ الْعَنْعَامِ آیت نمبر پیتیس تم ہرگز بھی جاہلوں میں سے مت بننا تو انسان کو چاہیے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اپنے آپ کو اس سے دور کرے اور کیسے دور کر سکتا ہے علم حاصل کر کے علم مجالس میں آکے علماء سے پوچھ کے مطالعہ کر کے دینی دروس اور خطابات سن کے انسان اپنی جہالت کو دور کر سکتا ہے مجالßگی موسیقی